حضرت میاجی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کے حالات ہیں یہ مختصر سے تفسر اخلا بہت تذکرہ ہے ان کے حالات تو نہیں بہت سکتے ان کا تعارف یا تذکرہ بہت سکتے ہیں ہم تب جانتے ہیں کہ جو اپنا سلسلہ ہے یہ سلسلہ اس سلسلے کے سرخیر اور ان کے بڑے جو ہیں وہ حضرت میاجی نور محمد صاحب جھنجانوی ہی ہیں حاجی امداز اللہ صاحب کے پیرو مرسد ہیں سلسلے چشتیا جو اس وقت انڈو پاک میں رائد ہے اور یہ سلسلہ اور جو صحیح مسلک کے حاملین کے پاس یہ سلسلہ جو محفوظ ہے ان میں انڈیا کی لوگوں میں سب سے اوپر جو ہے نا وہ حضرت میاجی نور محمد صاحب جھنجانوی ہیں ہے یہ سابری سلسلہ حضرت خادم علیہ دن چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت بختیار کا کی اور ان کے خلیفہ بابا فرید اور ان کے دو خاص خلیفہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اور حضرت خاجہ علیہ الدین صابر کلیری حضرت خاجہ علیہ الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں یہ وہی ہیں یہ دوگندی اور جناب علیہ ولی اللہی یہ سارے جو ہیں نا وہاں سارے ہیں امام الاولیاء صراد الاتقیہ حضرت میاجی نور محمد صاحب علیہ جنجانوی رحمت اللہ علیہ قدیسہ سر روحو اقابرین دیوگن کے شیخ مرشد اور سالاک آپ کی حیات تیبہ کی نقوش مقدسہ کو دعلم دیوگن و اقابر علماء دیوگن کی زندگیوں سے گہرہ ربتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی حیات مبارکہ ڈاللوم دیوگن و اقابر دیوگن کی سنیری تاریخ کا جذوے لائن پتھے آپ کے والد ماجید کا نام نامی اسم گرامی سید جمال الدین محمد ہے اور وطن معلوب دھنجانہ زل مدفر نگر ہے یوپی میں زل مدفر نگر اور زل سہارنپور یہ دو خاص زلیں ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمات کی اور بڑے اور یہ اللہ وہاں پیدا ہوئی ہندوستان میں یوپی یوپی میں زل سہارنپور اور زل مدفر نگر حضرت جلال عبادی نے فرمایا تھا کہ ان دونوں زلوں کی بات نہیں ہیں کہیں بھی اس کے قدر کر لو تو یہ زل مدفر نگر کے ہیں حضرت نیاجی نور محمد صاحب سنی ولادت بارہ سو ایک ہے ہجری یہ چودہ سو تیس ہے چودہ سو تیس ہے چودہ سو تیس ہے اور بارہ سو ایک ہجری جو ہے یہ حضرت نیاجی نور محمد صاحب کی سنی ولادت ہے تیرہ سو پورا چودہ سو پورا دو سو سال اور اکتیس سال اور دو سو اکتیس سال پہلے کے ہیں آپ سید جمال الدین محمد علوی جنجانوی کی اکبر اولاد ہیں بڑی اولاد ہیں آپ کے علاوہ چار بھائی اور ایک بہن آپ کے بعد پیدا ہوئے آپ نجیب الطرفین نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جس کی ماں بھی سید ہو جس کا باپ بھی سید ہو ہم طرف ہوتا ہے کہ سید کی شادی کسی اور خاندن میں ہوئے لڑکا ہوئے لڑکی تو باپ سید ہے ماں سید نہیں ہے ماں سید ہے باپ سید نہیں ہے تو اگر دونوں سید ہوں تو ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں اور اگر باپ سید ہے ماں سید نہیں ہے تو اولاد سید ہی کہلاتی ہے اور اگر ماں سید ہو باپ سید نہیں ہو تو اولاد عموماً خاجہ کہلاتی ہے تو خاجہ کی ایک کشنی یہ بھی ہے خاجہ منہ دن چشتی خاجہ باقی اللہ خاجہ پلان خاجہ پلان خاتم خاجدان تو وہاں خاجہ اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے ویسے سردار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے ان میں سے بالیسے ہیں جو نجیب الترفین سجید ہیں لیکن ان کو بھی خاجہ بولا جاتا ہے آپ نجیب الترفین ہیں اور علاوی سجید ہیں آپ کی نبی پوشتے کے بعد اکبر شیخ عبدالعزاق صاحب اپنے زمانے کے جید علماء اور اکابرین و صوفیہ سلسلے قادریہ میں سے ہیں حضرت میاجی محمد صاحب قدیسہ سے روح اگرچہ فارغ تحصیر عالم نہ تھے تاہم دینی معلومات حضرت میاجی نورمہ محمد صاحب عالم دین نہیں تھے یہ عجیب چیز ہے عالم ہونا بلکل الگ ہے بزرگ ہونا بلکل الگ ہے لازم نہیں ہے کہ جو بزرگ ہو وہ عالم دین ہو اور جو عالم ہو وہ بزرگ ہو بزرگی جو ہے وہ ولایت کے نام ہے ولایت اللہ پاک سے دوستی اور تعلق کا نام ہے اور اللہ پاک سے دوستی اور تعلق ضروری علم تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے بقدر ضرورت دین کا جو علم ہے لیکن استلاحی عالم ہونا کہ وہ صحیح تفصیل ہو صحیح الحدیث ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اللہ نے اپنی نزدی کی صد کے لئے رکھی ہوئی ہے اپنی رضا اپنا قرب اور اپنی نزدی کی اللہ رب العزت نے سب ہی کے لئے کافی ہی ہے یا رہے پراسہ سب ہی کے لئے رکھی ہوئی ہیں عورتیں اللہ تعالیٰ کی نزدی کی عبدرگی جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کی نزدی کی عبدرگی chwith کر لیتے ہیں معمولی پیشے والے چپلوں کو سینے والے کچھرہ اٹھانے والے گھاس کھودنے والے حل جوتنے والے کسانی کا کام کرنے والے مال برداری کا کام کرنے والے ہم مال سرکاری نوکری کرنے والے ملازمت کرنے والے تجارت کرنے والے سب بزرگ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانوں کو اللہ پاک نے پیدا ہی کیا ہے اپنی معرفت اور بندگی کے لیے سب انسانوں کے لیے ان کی معرفت اور ان کی بدلگی اویلیب ہے اس لیے ہر آدمی امید ہونے چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ہر آدمی کو امید رکھنے چاہیے اللہ پاک سے اچھی توقع رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہاں بھی میری بھی دوستی ہو سکتی ہے اور احکم الحاکمین سے رب العالمین سے مالک الملک سے خالق کائنات سے دوستی حویق کے لیے اویلیبو رکھے گئے گئے تو کیوں نہ کوشش کروں میں کیوں نہ جد و جہد کروں میں اور یہ ہو سکتی ہے مرنے تک کوشش اس کی مرنے کے بعد کوشش کا ٹیم نہیں ہے وہی ان کے ساتھ خاص معاملہ ہو جائے اپنے ان کے خصوصی بندوں میں شمار ہو جائے ان کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائے ہر ہر بندہ کرتکتا ہے کوشش ہر ایک کے لیے ممکن ہے ان کی آپ دیکھئے اتنے بڑے بڑے محدثین مفسرین علماء محدثین فقہہ صوفیہ ان کے بڑے ہیں عالم بھی نہیں ہیں حالات پڑھنے سے یہ غزہ ملتی ہے غزروں کے حالات میں بڑی غزہ ہوتی ہے آپ فارغ و تحصیر عالم نہیں تھے اور یہ اللہ گزرے ہیں ان کو وہ عالم نہیں ہیں بلکہ نہیں بولتے جاہل ہیں بلکہ نہیں بولتے عالم میں اسطلاح ہی نہیں تھے یعنی کسی دارے میں پڑھ کے بعد آپ فارغ ہوئے سرٹیفکٹ حاصل کیا بائی سے عالم ہونے کے جانے پہچانے جائے تھے تاہم دینی معلومات اور فاصل دبان پر آپ کو کافی کچھ عربی بھی جانتے تھے آپ نے دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا اہلے زمانے میں اس کا رواج تھا اور اس کا رواج ہونا چاہیے کہ اولاد کو شروع کہاں پہ کریں کوئی چیز بھلے سے آپ کے ذہن میں اس کو ڈاکٹر بنانا ہو اس کو انجنئر بنانا ہو اس کو جنا پہلی چیز بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا کے اس کو حافظ بنا دینا اس کے بعد اس کو دین کا علم سکھا دینا حافظ بننے سے دین کا علم نہیں مل جاتا ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے دین کا علم الک چاپٹر ہے وہ آدمی بن جائے گا آدمیت کے علوم اس میں آ جائیں گے آدمیت اور انسانیت کے علوم الگ ہیں دنیا کے علوم الگ ہیں دنیا کے علوم کے لئے آدمیت اور انسانیت کے علوم آنا ضروری نہیں ہے اس میں اس سے بحث نہیں ہوتی ہے انسانیت الگ چیز ہے تو پہلے بھی یہ دستور تھا مسلمانوں میں کہ بچے کو حافظ بنا دیتے تو حضرت میاں جی صاحب نے بھی پہلے قرآن مجید کیا کہ عربی اور فارسی دہلی کے مشہور مدرسہ رحیمیہ میں پڑھی جس کی سرپرستی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ دہلوی فرمایا کرتے تھے اور درس و تدریس کی خدمات حضرت شاہ عبدالقادد دہلوی انجام دیتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی سرپرستی فرماتے تھے شاہ عبدالقادد صاحب دیلوی پڑھاتے تھے آپ اندازہ کرتے ہیں کیسا مدرسہ تھا کیسے علیہ اللہ تھے بڑے قدر قدرے ہیں لوگ اپنے وقت غردو ترجمہ سب سے زیادہ مستند جو ہے وہ کونسا ہے فرش شاہ عبدالقادد کا ہے مور وہ دو سو سال پہلے کی کیونکہ زبان ہے اس لیے آپ سمجھ میں نہیں آتے اور ابھی بھی علماء برکت کے آس پر اسی کو لکھتے ہیں ایون مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فائد بھی ہے وہ مارک کو قرآن میں دونے ہیں کیونکہ غردو ترجمہ کب سے مستند ہے تو شاہ عبدالقادد کا شمال ہوتا ہے پھر اسطلاحات میں آنے لگا ترجمہ وہ یعنی مفہوم وہ تحت لفظ ہے بلکل جیسا لفظ بھی ویسا ترجمہ جیسا لفظ بھی ویسا ترجمہ وہ پورا مطلب بھی نہیں بنتا بعد وقت مگر صحیح وہی ہے پھر اسطلاحات میں آنے لگا تو عربی کے گرامر اور قوائد اور اس سے پیدا ہونے والی جو نزاکت ہے جملے میں گرامر کے تحت میں جو ترجمہ بنتا اس میں ایک نزاکت ہوتی ہے کہ یہ چیز آ جانے کی وجہ سے یہ معنی ہوتے ہیں یہ پہلے آنے سے یہ مطلب نکلتا ہے اس کو بات میں کردنے سے یہ مطلب نکلتا ہے اصول دعبتیں فساد کے بدعوت کے اور بدعات کے کلام تاقید سے بھی خالی ہو پھر مقتدل حال کے موافق ہو جیسے حال بات کرنے کا ہے ویسے ہونا پھر اس میں خوبیاں بھی ہو تو پھر ویسا ترجمہ اسطلاحی اعتبار سے جو سب سے اچھا کیا گیا ہے اس کے وقت سے جتنے زیادہ ماہر ہونا پڑتا وہ اس پر قادر ہو سکتا ہے وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علمی کیا ہے اس سے اچھا ترجمہ نہیں مل سکتا آپ پوردنے عالم بہت بڑے عالم تھے اور نزاکت اردو کی بھی جانتے تھے پوری عربی کی بھی پوری جانتے تھے اس کے حساب سے انہوں نے قرآن پا کا جو مطلب بنتا ہے وہ ترجمہ میں لیا وہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ترجمہ سب سے اچھا چھپا ہے وہ تھانوی رحمت اللہ اور یہ جو لوگ تفسیر کے آسانی کے وقت ترجمہ کر دیتے ہیں مفہوم مدہ کر دیتے ہیں اس میں انہوں نے کیا مفہوم میں غلطی کر دی اصل عربی کے اعتبار سے ان کی بابا کو بھی خبر نہیں ہوتی جو لوگ ترجمہ کر ڈالتے ہیں اس ترجمہ میں یعنی وہ عادہ نہیں ہوتا وہ خوبی الگ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے اس پر کام کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ کا ترجمہ بحالی رکھا اور پھر حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے پھر اس ترجمہ کو اور اچھا کر دیا اور سہل کر دیا موجودہ زبان کے اعتبار سے ابھی توقع حضرت مفتی شفی صاحب کا ترجمہ زیادہ چلتا ہے انہوں نے ترجمہ مگر رکھا ہے حضرت تھانوی کا یہ بات میں اس پر یاد آگئی کہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی یہ پڑھاتے تھے اس مدرسے میں جس میں حضرت شاہ یہاں رکھے میاجین محمد صاحب جا کے وہاں پڑھتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ بھی تحصیل علم کے لیے اسی مشہور درستگاہ میں داخل ہوئے تھے شاہ اسماعیل شہید بھی یہاں پڑھے ہوئے بتانے اس مدرسے میں اور حضرت میاجین محمد صاحب رحمت اللہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ نے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ سے کئی درسی کتابیں پڑھی ہیں ان دونوں حضرات نے تکمیل علمی کے بغیر درسیات کو ترکیا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت سید صاحب رحمت اللہ اور حضرت اسماعیل شہید علیہ کے احمد شہید علیہ احمد شہید جو ہیں وہ اسماعیل شہید کے پیر و مرشد ہیں وہ پڑھے ہیں یہاں پہ کیونکہ اسماعیل شہید تو عالم بنے ہیں پورے استرائی حضرت سید احمد شہید نہیں پڑھے کیونکہ ان دونوں حضرات کو اللہ تعالی نے حضرت سید صاحب اور حضرت میاجی صاحب کو کسی دوسرے کام کے لیے منتخب فرمایا تھا اس لیے علم ظاہری جتنا ضروری تھا انعائیت فرما دیا تھا اس کے بعد چھوڑا دیا تھا ابتداہی سے حضرت میاجی صاحب کا میلان تباہ تسوق کی طرف مائل تھا میاجی نور محمد صاحب جن کے حالات بتایا جا رہے ہیں اور آپ نے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی قدیسہ صرحو سے سلوک کے منازل تے کیے اور شرف بیعت حاصل کیا حضرت ولایتی صاحب اس زمانے میں کاملین میں سے تھے اسی لیے انہی سے حضرت میاجی نے رجوع کیا اور خلقہ خلافت بھی حاصل کیا دہلی سے سلسلے تعلیم ترک کرنے کے بعد آپ دھنجانہ تشریف لے آئے اور کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد آپ قصبہ لوہاری جو تھانہ بھون اور قصبہ جلالباد سے متصل ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں تشریف لے گئے جلالباد جہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی وہاں سے تین میل پہ تھانہ بھون ہے اور تین ہی میل پہ لوہاری ہے تو آپ سیدھی طرف جائیں گے تو تھانہ بھون آتا ہے پھر اس سے لیفٹ کی طرف جائیں گے تو لوہاری آ جاتا ہے چھوٹا سدیات ہے چھوٹا سا قصبہ ہے ہم لوگ جاتے تھے وہاں پہ دوہت مرتبہ گئے وہاں ایک مسجد میں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے دو روپیہ ماہوہ پر ملازم ہو گئے دو روپیہ ہر مہینے ملے گئے بچوں کو پڑھاتے تھے آپ کے کھانے کا انتظام ایک متموی الخاتون اقبال بیگم کے یہاں ہوا جمرات کی دن شام کو آپ دھمجانہ تشریف لاتے تھے اور جمعہ کے پورے دن قیام فرما کر ہفتے کے دن اپنے مکتب لوہاری میں پہنچ جاتے تھے یہ ہفتہ واری مسافت آپ ایک چھوٹی گھوڑی کے ذریعے طے کرتے تھے جو آپ کی ملکیت تھی سواری آپ کے بعد گھوڑی تھی اسی زمانے میں مارکہ بالا کوٹ اور پشاور ہوا اور آپ اپنے پیر و مرشد حضر شاہ عبد الرحیم بلائیتی شہید رحمت اللہ علیہ کے حکم سے ان کے معیت میں یعنی ان کے ساتھ ان مارکوں میں شریک ہوئے بہت سے علماء مشاہیخ اور علیاء اللہ اس مارکے میں شریک رہے اور بہت سے شہید ہوئے مارکہ بالا کوٹ کرتے ہیں اس مارکے کو جو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا اور یہ لڑائی سکھوں سے اس وقت ہو رہی تھی اور بالا کوٹ میں یہ حضرت شہید ہوئے ہوا جا کے آپ اپنے زمانے کے علیاء اللہ اور مشاہیخ عدام میں بلند مقام پر فائد تھے اور علیاء اللہ کے اخلاق و عادات کیا کہنا اخلاق حسنہ کے مجمع اور مظہر ہوتے ہیں لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگرہ ہر بدرکی اور ہر والی کی شان الگ الگ ہوتی ہیں چنانچہ حتنی آجی صاحب رحمت اللہ علیہ جسامت کے اعتبار سے نحیف الجسہ پستا پد گندومی رنگ تھے رنگ گندومی تھا بہت زیادہ گورے نہیں تھے چھوٹا ہیٹ کے تھے اور نحیف الجسہ تھے کمزور جسم کے تھے وضا قطعہ نہائی سادی درویشانہ تھی نیلہ طیبن گیروہ کرتا دو پلی ٹوپی بس یہ پینتے تھے یہ ایک لمبی ٹوپی ہوتی ہے ادھر ایک کنارہ ادھر ایک کنارہ دو دو پلی ٹوپی پینتے تھے گیروہ رنگ کا کرتا پینتے تھے داہری ٹیپ ٹوپ سے احتراز فرماتے تھے سادگی انتہا سے زیادہ تھی کوئی شناف بھی نہ کرتا تھا کہ یہ بھی کچھ ہیں اب ایک آدمی مسجد میں مکتب میں بچوں کو پڑھا رہا دو روپیہ اس کی تنخواہ ہے ہفتے میں ایک مٹو اپنے گھر جاتا ہے ملنے کے لیے اور یہ کپڑے پینتا ہے ہمیشہ تو کیا لوگ کیا سمجھیں گے یا جی عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں چنانچہ جب حضرت حفظامن شہید رحمت اللہ علیہ آپ سے بیعت ہونے کے لیے جنجانہ پہنچے تو حضرت میعجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ارے دھوبی میع ارے دھوبی میعجی کا مکان کہا ہے تب کو دھوبی سمجھا انہوں نے حفظامن شہید رحمت اللہ علیہ ارے دھوبی میعجی کا مکان کہا ہے فرمایا میں کپڑوں کا دھونے والا نہیں میں دل کا دھونے والا ہوں ازمیاجی نے فرمایا آپ روحانیت کے نہایت عالی مقام پر فائد تھے بقول شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قدساز کی روح جو قیفیت حضور منصور پر صرف چند گھنٹے یا چند منٹ تاری رہی تھی جو قیفیت حضرت منصور منصور جن کو سولی دی گئی حضرت منصور پر صرف چند گھنٹے یا چند منٹ تاری ہوئی جس میں وہ جملے ان سے زبان سے نکل گئے تھے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ان الحق کہ دیا وہی قیفیت حضرت میاں جی پر تیس سال تک مسلسل تاری رہی مگر اس قدر عالی ظرف رکھتے تھے کہ افتک نہ کی بئین ہما اتباع شریعت کمال درجہ کا تھا ہر حال میں احترام شریعت ملہوظ رکھتے تھے حضرت مرنہ رشید احمد صاحب گنگوہی یا حضرت مرنہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ سے منفول ہے کہ ایک شخص نہایت ہی خوش گلو تھے خوش گلو یعنی بہت اچھے آوازیں پڑھنے والے اور نات وغیرہ پڑھتے تھے کسی نے حضرت میاں جی جو محمد صاحب رحمت اللہ سے عرض کیا کہ یہ شخص نہایت خوش گلو ہے نات پڑھتا ہے آپ بھی سن لیں آپ نے فرمایا لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں اور غنا بلا مضامیر میں بھی علماء کا اختلاف ہے گانا جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مضامیر کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے بغیر مضامیر کے ساتھ سانگ وغیرہ کے تو مضامیر والے تو ناجائز ہے بل اتفاق جس کے ساتھ میں باجہ ہوگا سانگ ہوگا میوزک ہوگی جو ہوگی اس کے ساتھ میں سنو آپ کچھ بھی نات سنو یا کچھ بھی سنو وہ تو ناجائز ہے بغیر مضامیر کے جو ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہے اس لیے اس کا سننا خلاف احتیاط ہے لہذا اس کے سننے سے معذور ہوں یہ فرما دیا اب یہ غناء تو نہیں فرماتے علماء غناء وغیرہ کا سننہ لیکن غناء سے مشابہ ہے کیونکہ غناء کی تعریف ہی یہ ہے کلام منظوم کو خاص لہجے میں پڑھنا اس کو نظم کر کے خاص لہجے میں پڑھتے ہیں اتنے احتمام تھا احترام تھا شریعت کا متصویفین حضرات جو قیفیات کے چکر میں پھسے رہتے ہیں اور احترام شریعت نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے لئے غور کا مقام ہے یہ قوالی سننے میں اور دوسری چیزیں سننے میں ایک قیفیت آتی ہے ایک سرور آتا ہے تو لوگ یہ سمجھے لوگ یہ سمجھے کہ چونکہ ہم ایک خاص مقصد سے سنتے ہیں ایک خاص سرور اس سے آتا ہے اس لئے اس میں اجازت ہے شاید تو ان کے لئے قابل غور ہے باہر ہر حضرت میاجی صاحب اپنے زمانے کے اونچے درجے کے کاملین میں سے تھے اور بقور حضرت شیخ علیہ السلام مرانا سعید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے میں ہندوستان کا دنیاوی پائے تخت دہلی تھا اور روحانی پائے تخت لوہاری تھا زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ تیس سال تک کبھی جماعت کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی قناعت و توقل کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ ایک ہندو سادو نے کیمیا دینی چاہیی مرچی مسالے بہت سے چیزیں بنا کے جمع کر کے ان گلہ کے تامے پر ڈالتے ہیں تو وہ سونا ہو جاتا تھا وہ ایک فن تھا اس کو کیمیا کہتے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل کو جمع کر کے پہلے کیمیکل نکالتے نہیں تھے کون سی جڑی بوٹی میں کون سا کیمیکل ہے وہ پہشان لیتے تھے اس کی جن پہشان ہو جاتی تھی پھر اسے وہ بناتے تھے ایک سادو نے ہندو سادو نے کیمیا دینی چاہیی آپ نے صاف انکار کر دیا فقر و فاقہ کا یہ عالم کے دو روپیہ مہوار کے ملازم اور ایک دردن سے زائد افراد کے نان نفتے کا بار سر پر موجود منقصر المزاجی اور توازو کا یہ عالم کے ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب نے آپ کی شان میں کسی کے ذریعے سے نظم سنوائی تو آپ نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کے صفت اور صنا بہین کرنی چاہیے بھئی ہمیں مقبولیت اللہیت کا یہ عالم کہ جب آپ بازار کو نکلتے تو غیر مسلم دکاندار تک کاظیمن کھڑے ہو جاتے تھے داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کے فقیرے میں بوئے حسد اللہ آپ اتباع سنت کا مجسم پہ کرتے اور اتباع سنت ایک ایسا وصف ہے جو تمام اصاف حمیدہ اور اخلاق حسنا کو حاوی ہے جس کے بعد اخلاقیات کے سلسلے میں مزید لکھنے کی حاجت نہیں اتباع سنت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دھاڑی رکھ لی پڑتا پہجامہ پہن لیا ٹوپی پہن لی کھانے کی دعائیں اٹھنے بیٹنے کی دعائیں چلنے پھنے کی دعائیں آنے جانے کی دعائیں سنتوں کے احتمام پڑھنے کا یہ مرورہ متبع سنت آجی ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتباع سنت جو ہے اوصاف حمیدہ کو اور اخلاق حسنہ کو حاوی ہے کیونکہ اصل اتباع سنت تو اوصاف میں ہے اخلاق میں ہے کیاریکٹر میں ہے صفات میں ہے عادات میں ہے الگرس ساری زندگی اصلاح و ارشاد میں گزاری اور تقریباً 69 سال تک عالم اسلام کو منور کرتے رہے اور بالآخر چار رمضان المبارک بارہ سو انسٹھ ہجری بروز جمعہ المبارک وصال فرمایا آپ کا مزار جھنجانہ از احاطہ امام سید محمود شہید بزداری منبع فیض بنا ہوا ہے آپ کے ممتاز خلفاء و مریدین میں حضرت حاجی امراض اللہ صاحب تھانوی محاجی رمکی رحمت اللہ حضرت حافظ زامین شہید رحمت اللہ حضرت مولانا شیخ محمد محاجی سے تھانوی رحمت اللہ حضرت شیخ شیر محمد لوہاری رحمت اللہ اور حضرت امام الدین تھانوی رحمت اللہ اور حافظ محمود صاحب رحمت اللہ اور حافظ نور صاحب جنجانہ بی رحمت اللہ شامل ہیں ماخوض تذکرہ مشایخ دیون مذرگوں کے حالات سننے میں سنانے میں بڑی برکت ہیں نورانیت ہیں اور سبق بھی حاصل ہوتا ہے اس سے یہ پڑھتے ہیں یہ وہ ایسی کوئی لیا ہے موسیقا ہوتا ہے چی PIRO فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس رنگ پر پایا ہے ملفزہ کہ ظالم حکام کے ساتھ بھی بے تمیزی اور تشدد سے پیش نہ آتے تھے اگر حکمران ظالم ہو اور ان سے کوئی بات کرنے کا موقع ہو اور ان کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ جائے تو وہاں پر بھی بے تمیزی نہیں ہونی چاہیے اور تشدد سے پیش نہ آتے تھے حضرت مرنم حمد یاکروف صاحب حمد اللہ علیہ کا کفار خصوصاً انگریزوں سے بغض معروف اور مشہور تھا لیکن ایک مرتبہ مدرسے میں ایک انگریزی کلیکٹر نے اپنے آنے کی اطلاع بھیجی مولانا نے اس کی حیثیت کے موافق انتظام فرمائے مولانا یاکروف صاحب صدر مدرس سے دعلم دے بننے حضرت نے فرمایا کہ میں نے مولانا سے دریارت کیا کہ اگر وہ آیا تو آپ کیا کریں گے فرمایا کہ مدرسہ دکھ لائیں گے حضرت نے پوچھا کہ اگر وہ مدرسے کے معاملے میں کوئی مشورہ دے تو آپ کیا فرمائیں گے فرمایا کہ ہم کہہ دیں گے کہ اس میں ہم خود مختار نہیں بلکہ یہاں مدار ایک مجلس کی رائے پر ہے مجلس ہے اس کے اندر رائے مشورہ ہوتے ہیں آپ کا مشورہ اپنی مجلس میں پیش کر لیں گے حالانکہ کلیکٹر ہے وہ سب نے قبول کر لیا تو عمل کر لیں گے وہ ارنہ معذور ہیں پھر کوچھا کہ اگر وہ کچھ چندہ دے تو کیا کیا جائے فرمایا کہ پھر بھنگیوں کی تنخواہ میں خرچ کر لیں گے پہلے قبول کر لیں گے اور بھنگی جو ہے نا اتحارت خانہ صاحب کرنے والوں کو کہتے ہیں ان کی تنخواہ میں خرچ کر لیں گے ایک مرتبہ مدفر نگر کا کلیکٹر تھانا بھون آیا تھا بلا اطلاع خانقہ کے دروازے تک آیا جب حضرت کو اطلاع دی تو حضرت اٹھ کر دروازے پر تشریف لے گئے کھڑے کھڑے باق کی مدرسے کا مختصر حال پوچھا وہ بتلا دیا حضرت نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ بیٹھیں تو آپ کے لئے کرسی منگا دوں گا مگر اس نے کہا کہ اس وقت فرصت نہیں پھر دروازے سے واپس ہو گیا اور واپس ہی پر اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ واقعی بزرگ آدمی ہیں خود نے کر لیکٹر نے حضرت تانوی کے بارے مجھ پر ان کی خاص حیبت اور روبتاری ہو گیا اسی طرح ایک منطبہ ایک ڈپنی صاحب نے اطلاع بیجی کہ ہم مدرسے کا معاینہ کرنا چاہتے ہیں حضرت نے ان کی نشست کا انتظام کرسیوں پر مدرسے سے باہر ایک مکان میں کر دیا اور ان کی میمانی کا بھی وہی انتظام کیا اور خود قصبہ رامپور تشریف لے گئے یہاں لوگوں سے فرما دیا کہ وہ آوے تو میمان کے اکرام کا بھی حاضر کر مدرسے کا معاینہ کر دیں اور کوئی بات خلاف تحضیب نہ ہو اور حضرت کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ آئیں اور دعا بھی کی ایسے لوگوں کا نہیں آنا زیادہ اچھا ہوتا ہے آنے کے مقابل میں خدا کی خضرت کی عجیب قصہ پیش آئے کہ وہ ڈپٹی صاحب تھانہ بھون پہنچے مدرسے تک بھی آئے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور واپس چل دی فرمایا کہ میں نے تو اپنے دوستوں سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی ناغوار بات کہے تو اتنا کہنے پر بس کر دو کہ بھائی ہمارے سامنے نہ پاؤ کسی کی غیبت ہو رہی ہے کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو نامناسب بات ہو رہی ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ کوئی ہمارے سامنے مطلب بولو یوں آپ کو اختیار ہے اس سے ناغواری کا بھی اظہار ہو جائے گا اور بات بھی نہیں بڑھے گی ایک اصول یہ ہے کہ کسی کو اپنے مخالف بنانے سے بھی احتیاط کرنا کہ جمعہ پنگاہ کے اگر اپنی باتوں سے اپنی حرکتوں سے اے میرا کیا بگاڑ لیتا ہے میں نے اس کی خود پروانے کرنا میں تو اکی جھٹک دیا میں نے کہا بھائی ایک نیا مسئلہ اپنے کھول دیا ایک نیا دروادہ اور کھل گیا تو اگر کوئی ایسی تدویر ہو سکتی ہے کہ کوئی نئی دکان نہ کھولی جائے ایسی تو اچھا ہی ہے نا اس کا اثر خاص طرح سلوک میں بڑا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت خراب ہو جاتی ہے یک سوئی نہیں رہتی اور جمعیت کا مدہ اپنے لوگوں کو معلومی نہیں ہے جمعیت قلب جو ہے دل کی یک سوئی اور دل کا کسی اجھاوے میں نہ رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بہت بڑی دولت ہوتی ہے ابھی اس لذت سے عشنانی ہے امریکہ والے تو پتہ ہی نہیں جمعیت کیا ہے کیونکہ جمعیت قرض کے ساتھ جمع نہیں ہوتی جمعیت قلبی قرض کے ساتھ جمع نہیں ہوتی نہیں ہو چکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قرض ادا کرنا ہے جو قرض دینا ہے دے آپ کی جمعیت وہ بھی ڈسٹرپ کرتی ہے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے سر پہ اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا لیکن جو اصل جمعیت قلب ہوا کرتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے چار پیسے بھی قرضہ ہو جائیں تو اس کو نہیں رہتا اس کا جمعیت خراب ہو جاتی ہے بھوکا رہنا گوارہ کرتے تھے یہ چیز ہے کرنا ہے یہ چیز ہے کرنی ہے یہ چیز ہے کرنی ہے یہ چیز ہے کرنی ہے وہ یاد دلائے جا رہا ہے تو اللہ کو کیا یاد دلائے گا وہ کوئی نہیں یاد دلائے گا جسٹرپ حالی چیزیں ہوتی ہیں معلومین وہ جمعیت کے خلاف ہوتی ہیں یہاں پرrate rha تو یہ جمعیت کا ہے ان لوگوں نے ساری چیزیں نکالی شگر فری نکالا وہ الکوہل فری نکالا یہ فری ہے وہ فری نکالا لیکن ٹینشن فری نہیں نکالا کچھ ان کے پاس ایک چیز ٹینشن فری ہے مگر وہ ٹیمپریری ہے وہ ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے شراب وہ پیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ٹینشن فری ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ وہ اس میں گم ہو ٹینشن کو تو ہٹا نہیں سکتے ٹینشن سے خود ہڑ جاتے ہیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ٹینشن کو تو آدمی نہیں ہٹا سکتا اپنے اپنے دیر کے ہٹے ہٹ جاتا ہوں چونکہ ٹینشن اس کے لیے انجوائی کی چیز ہو جاتی ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں پیتے ہو تم میں کیا محسوس ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ جب میں پی کے نہر کے ندی کے کنارے ہوتا ہوں نالے کے کنارے بھی ہوتا ہوں گندے نالے کے پاس بھی اگر پڑا ہوا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دجلہ افراد کے اوپر صحیح کر رہا ہوں تو اگر کوئی ناغوار بات کہے تو اتنا کہنے پر بس کرو کہ بھائی ہمارے سامنے نہ کہو اس سے جو ہے کوئی ناغواری کا اظہار بھی ہو جائے گا آپ کی طرف سے اور کوئی بات بڑھے گی بھی نہیں اس کی طرف سے بھی کوئی زیادہ پنگا نہیں ہوگا ایسا کوئی جمعہ نہیں ہے جیسے آپ اس پنگا مول لے رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ نے ابتدائی عمر میں مدت تک سرکاری مدارس کے ڈپٹی نیسپکٹر رہے ہیں بہت عرصے کے بعد علوم کا درست شروع فرمایا مگر استعداد اور حافظہ ایسا تھا کہ مدت دراز تک شغل نہ رکھنے کے باوجود علوم و فنون سب مستحضر تھے جب علوم عربیہ کا درست شروع کیا تو ان کی محققانہ شان سب علماء کے نزدیک مسلم تھی ایک عرصے تک چھوڑنے کے باوجود بھی پورے علوم ان کو ایسی طرح محفظ تھے اسی ڈپٹی نیسپکٹری کے زمانے میں آپ کا تقرور عجمیر شریف میں ہو گیا سنے عجمری وہاں ایک سرکاری عہددار شریف آدمی فن موسیقی کے معاہد تھے اور مولانا کو فن کی حیثیت سے ہر فن کو سمجھنے کا بڑا ذوق تھا کس طور پر حسن مولانا یعقوب صاحب کو کہ فن کو یہ حیثیت سمجھ لینا چاہیے انہوں نے یہ فن مولانا کو سکھا دیا اور مولانا کبھی کبھی اس کا شغل بھی کرتے تھے ایک مرتبہ بالا خانے پر بیٹھے ہوئے اس میں مجبول تھے نیچے ایک مجذوب آ کر کھڑے ہو گئے جب کچھ آواز بلند ہوئی تو کہا کہ مولوی تو اس کام کا نہیں ہے تو تو اور کام کے لیے ہے مہا یعقوب صاحب اپنے اوپر کمرے میں اس کی مشک کر رہے تھے نیچے ایک مجذوب آیا اور اس نے یہ کہا پکار کے یہ سنتے ہی مولانا پر خاص حال تاری ہوا اور فوراں توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا مگر چونکہ اللہ تعالی نے مولانا کو ذہن کامل عطا فرمایا تھا تو اس فن میں مناسبت ہوئی مہارت حاصل ہوئی تھی احقر جامع کہتا ہے کہ میرے والد واجد کو بیان ہے کہ دیوبن میں ایک مرتبہ مولانا کے محلے میں قوالی ہو رہی تھی مولانا گھر سے مزید کے لیے آ رہے تھے کان میں آواز پڑی تو فرمایا کہ یہ قوال چال چک گیا ہے پڑھنے کی اپنی چال چک گیا ہے پھر فرمایا کہ مگر واقف ہے درست کرنے کی فکر میں ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں فرمایا کہ اب درست کرنا اس کے بس میں نہیں رہا وہ اتنی دور نکل چکا تھا شاید خط مہا یاقف صورہ امتلالے کو امتیاج سے نفرت تھی امتیاج کا مطلب ہوتا ہے اپنی خاص وضع ایسی بنانا کہ سارے لوگوں میں بکھیں پہشانت ہو یہ مزاق تھا یعنی یہ مزاج تھا مزاق تھا مراد ذوق ٹیسٹ ایسا تھا یہ مزاق تھا کہ سب میں رلے ملے رہیں ایک رد فرمایا کہ کیا کہوں دو حرف علم کی وجہ سے شہرت ہو گئی ورنہ میں تو کسی اور ہی طرح زندگی گزارتا یعنی گمنامی میں خط مہا نانتوی نے ان کی مطالع فرمایا کہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ روگ ہوتا ہے جس کی اصلاح مجاہدات کے ذریعے کی جاتی ہے مگر مولانا محمد یاقربزہ اور رحمت اللہ علیہ خلقتن بے روگ پیدا ہوئے ہیں انہوں کے بیماری میں مولانا کی ہم اثر لوگ کہا کرتے تھے کہ مولانا بچپن ہی سے بلکل عفیب تھے دیاست بھوپال میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے ایک بڑے مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی نواب صدیق حسن علیم دین بھی تھے پھر اس کے وسط بیگم نواب کے ان کے شادی ہو گئی تھی تو پوری نوابی جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ آ گئی تھی بیگم نواب دیتے ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا بڑی سمجھدار خاتون تھے وہ پڑی لکھی بھی بہت تھے وہ کام بھی بہت کیا انہوں نے تو پھر انہوں نے کارلیم دین کو ترجی دی اپنی شادی کے لیے ایسا ہوا تھا کتابیں بہت شکف آئیں انہوں نے بہت لکھی کاجل مساجد انہی کی بنائی ہوئی ہے اور چاہہ کہ حضر مانا محمد قاسم صاحب کو اس کا محتمیم اور مانا یاقوب صاحب کو صدر مدرگ بنائے یہ زمانے کی بات ہے مانا نانتوی کی تنخواہ تین سو روپیے مانا یاقوب صاحب کی تنخواہ ایک سو مہوہ تجویز کر کے ان سے درخواست کی گئی یہ زمانے کی بات ہے جب دو روپیے تنخواہ ہو جائے تو کام چل جاتا تھا تین سو روپے قاسم صاحب کی اور دو سو روپے ایک سو روپے ان کی دونوں میں سے کسی کا ارادہ یہاں جانے کا نہ ہوا مانا قاسم نانتوی نے تو یہ جواب لکھ دیا ہے کہ میں اس وقت مطبع مشتبائی میں تصحیق کی خدمت انجام دیتا ہوں پروف ریڈنگ کی چھپا خانے میں جس پر مجھے دس روپیے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور وہ میری ضرورت سے زائد ہیں پانچ روپے میں میرا اہل آیال کے خطشہ پورا ہو جاتا ہے باقی پانچ کی فکر رہتی ہے کہ انہیں کہاں خرج کروں اللہ تعالیٰ طالب علموں کا بھلا کرے کہ یہ میرے اس فکر کی کفالت کر لیتے ہیں ان پر خرج کر کے میں اسے بکدوش ہو جاتا ہوں آپ نے تین سو تنخواہ لکھئے اگر میں اس کو قبول کر رہا ہوں تو دو سو پچانوے روپے کی فکر میرے ذمہ پڑ جائے گی یہ میرے لئے بلکل ناقابل برداشت ماننے یا قضاء اور امتلال نے یہ سن کر فرمایا کہ بات جو لکھنے کی تھی وہ تو آپ نے لکھ دی اب میں کیا لکھوں فرمایا کہ پھر میں یہ لکھتا ہوں کہ میں اس شرط سے آتا ہوں کہ تین سو مہوار تنخواہ ہوگی انہوں نے تو کہا کہ بھئے میں نہیں کر سکتا تین سو مہیں چونکہ دس روپے میں پانچ روپے خرش ہوتے ہیں پانچ بچ جاتے ہیں پانچ چارے ملوں کو دیتا ہوں اب یہ دو سو پچانو کے لگر کون کرے گا ہر مہینے تو یہ تو قاسم صاحب رحمت اللہ نے لکھ دیا مالنا یاکب صاحب نے فرمایا کہ بھئے تم نے تو لکھ دیا جو لکھنا تھا تالنے کے لئے میں کیا لکھوں تو ان کی تو تنخواہ کا آفر ایک سو روپے کا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ میں اس شرط سے آتا ہوں کہ تین سو روپے مہوار تنخواہ ہوں گی اور کوئی پاوندی مجھ پر نہیں ہوگی جب چاہوں گا اپنے وطن آ جایا کروں گا مثلا میری مرضی رہوں گا رہوں گا نہیں رہوں گا گھر آ جایا کروں گا دونوں کی یہ تحریریں پہنچی تو ان سے وہی سمجھا گیا جو لکھنے والوں کا مقصود تھا کہ یہ آنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ وہ آنا چاہ رہا نہ یہ آنا چاہ رہا نواب صدیق حسن خان صاحب اہل حدیث میں سے تھے غیر مقلط تھے مغرب مدرسے کے لئے ان بزرگوں کو باوجود اختلاف مسلک کے دعوت دینا ان کے حق شناسی اور فراغ خوصلہ گی اور ان حضرات کی مقبولیت کی علامت ہے فرما کہ پھٹے اور پیونددہ کپڑے اور ٹوٹے جوتے میرے نزدیک ہرگز زلط نہیں زلط یہ ہے کہ کسی کے سامنے درست سوال دراز کرے چاہے ظاہرن چاہے باطن کیونکہ بعض اوقات ظاہرن سوال نہیں کیا جاتا مگر دل میں سوال ہوتا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے حق تعالیٰ تو دلوں کے بھید اور اثرارک پر متعلق ہیں وہ دلی سوال کا بھی وہی اثر مرتب فرما دیتے ہیں جو ظاہری سوال کا ہے یعنی مخاطب کے ندیگ زلط و خارج پانچ ربی و ثانی نمجمادی الاولہ تیرہ سو اٹھاون تک مجارس حکیم الامت کی اختباسات اپنے حوصلے اور فہن کے مطابق اے کرنے جمع کیے اُس زمانے میں ملک میں انعیت اللہ مشرقی کی ملہیدانہ کتابوں کی وجہ سے بڑا انتشارت کا جا ہوا تھا انعیت اللہ مشرقی الگ ہیں اور نعمت اللہ شاہ و علی الگ ہیں انعیت اللہ مشرقی نے تو بڑی ملہیدانہ کتابوں لکھی اس لئے حضرت نے ارادہ فرمایا کہ ان کی سب کتابوں کو انصاف کے ساتھ دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے یہ خدمت اس ناکارہ کے ثبوت کی گئی بحمد اللہ اٹھارہ جماعت دیر اُڑا تک نو دن میں اس مغروفت تحقیق و تفتیش کے بعد ایک رسالہ مرتب ہو گیا جس کے نام حضرت نے اپدویر فرمایا اور ارشاد تھی باد احکام الالحاد جب کبھی ہمارے اقابلین کو کسی کے بارے میں رائے لینا پڑتا ہے یہ آدمی کیسے ہیں کیا ہیں چنکہ تحریروں سے اُلٹا فُلٹا سمن میں آ رہا ہوتا ہے تو محنت کر کے اس پر پوری تحقیق کرتے تھے خود سے کبھی سطوہ ویسے نہیں دے دیا ہے تحقیق کر لینا کہ یہ کون ہے یہ کیا ہے یہ کیا لکھا ہے ایک کی کتابوں پر کیا بات معلوم ہوتی ہے سنی سنائی پر علماء دیوبن نے کبھی فتوے نہیں دی ہیں یہ علماء دیوبن کا امتیاد ہے فتوے ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف چلاتا ہے دیوبنیوں کے فتوے برلویوں کے خلاف ہیں برلویوں کے فتوے دیوبنیوں کے خلاف ہیں اہل سنت کے فتوے شیعوں کے خلاف ہیں مقالدین کے غیر مقالدین کے خلاف ہیں مقالدین کے خلافت ہیں لیکن اس میں دیوبن کے علماء کو ایک امتیاد ہے کہ جب تک پورا تمانیت نہیں کر دیتے کسی رائے میں بولتے ہیں یہ زمانے میں ابو العلہ صاحب موضوع دی کہ افکار میں رائے میں تھوڑا سا الجھاؤ نظر آنے لگا علماء کو کیونکہ ایک زمانے میں علیہ ندوی جو ان کے ساتھ تھے مرحمند نومانی بھی ان کے ساتھ تھے اور لکھتے بڑے اچھا تھے ابو العلہ موضوع دی بہترین انشاء پرداز تھے محنت بھی بھوت کرتے تھے مجھے الجھاؤ ہو گیا علماء کو کہ یہ آدمی کدھر لے جارہاں امت سے کیا باتیں بول رہا ہے تو اس زمانے میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ و زکریہ صاحب نے چار مہینے اس کام کے لیے نکالے تھے کہ ان کی کتابوں کو پڑھنا تصنیفات کو غور کرنا ان کی باتوں میں غور فکر کرنا رات دن چار مہینے ان کے لیے مختص کیے تھے کہ ان کی تحقی کریں پھر چار مہینے کی تحقی کے بعد میں وہ فتنے محدودی اور قنام سے کتاب لکھے ہونے کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہوا بھی کہ تو یہ دنیا میں گمراہی کا ایک سلسلہ ان کی وجہ سے چل پا چونکہ انہیں گمراہی کی بیجیں ڈالی بنیادیں ڈال دی ان کی گمراہی کے بیج بڑے عجیب اور ہی قسم کے ہیں ایک سلسلہ چلتا ہے یعنی وہ سبب بن گئی بہت سلسلہ ایسا ہوتا ہے تو یہ بات اس پر یاد آئی کہ علماء دیوان نے ہمیشہ کسی کے بھی رائے کے بارے میں انکار کے جب ان کے اوپر لکھنا تھا حنایت اللہ مشغلی کے اوپر تو پھر مجھے تحقیق کے لئے کہا کہ مجھے اس کے اوپر کام کرو دیکھو ہے کیا بات مجھے gایت گا بات مجھے تحقیق دیا مجھے تحقیق دیا مجھے گود فرمایا کہ کشف ایک ایسی چیز ہے کہ حیوانات کو بھی ہوتا ہے اور بعد مرنے کافروں کو بھی ہوگا تو یہ کوئی کمال انسانی نہیں باتی چیزوں کے بارے میں ذہن میں رہ جاتا ہے یہ چیز مل جائے یہ چیز مل جائے تو احراللہ اس کا ذہن سافت کرنے کے آب یہ ہوتا ہے فرمایا کہ اگر کمال ہو تو کمال خود مقصود انسانی نہیں بلکہ مقصود تو عبدیت ہے بندگی ہے فنا ہو جانا اپنی تجویز کو ختم کرنا اپنی رائے کو ختم کرنا فرمایا کہ بعض بزرگوں نے لذات کو ترک کیا ہے مزیدار چیزوں کو مزید 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 سے احتیاط کیا ہے مگر محض معالجے کے طور پر علاج کے واسے ترک کیا ہے تقرب اللہ میں اس کو اصلاً دخل نہیں اللہ کی نزدیکی میں لذت کو چھوڑنا کوئی چیز نہیں یہ لذت ترک کر دیں گے لذات ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا تقرب میں ایسے کوئی بات نہیں ہے تقرب جو ہے محض سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی یہ سنت کی اتباع سے پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دینے سے مجاہدے میں ڈال دینے سے پریشان کرنے سے لذتوں کو چھوڑ دینے سے وہ نہیں ہوتا وہ علاج کے طور پر ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہیں کہ آپ جان گوچ کر بالقصد ترک لذات نہ فرماتے تھے اور آج کل تو معالجے کے طور پر بھی اصلاح کے لئے بھی مناسب نہیں آج کل کیونکہ قوتیں بہت کمزور ہو گئے ہیں بلکہ آج کل تو اگر حلال مال بغیر انہماب کے اور غلوف اطلب کے غلوف اطلب اور انہماب کہتے ہیں کہ دوسرے ضروری کان چھوڑ کر اس کے ہو کے رہ جانا مل جائے تو خوب کھانا چاہیے البتہ پھر اس کا حق ادا کرے کہ غفرت میں نے رہے اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی اطاعت میں رہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتہ رخصہو کما یحب ان تؤتہ عظائم اللہ تعالی یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کی مقرر کردہ عظیمتوں پر عمل ہو عمل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رخصت والے ایک عظیمت والے عظیمت والے عمل ان کو کہتے ہیں کہ جن میں بلند ہمتی بلند ہاؤس لگی اور شدت پائی جاتی ہے رخصت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت نے آدمی کی کمزوری کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی ہے کہ بھئی ایسی صورت میں ایسا کر لو رمضان کے دنوں میں سفر پیش آ گیا تو سفر میں آپ روضہ نہ رکھیں اس کی رخصت ہے اجازت ہے سفر ہونے کی وجہ سے آپ روضہ نہ رکھیں اور روضہ رکھ لیں یہ عظیمت ہے عظیمت اور رخصت کو سمجھنے کے لئے بتا رہا ہوں یہاں پر عظیمت روضہ رکھ لینا عظیمت کو ترجیح دیتے ہیں یہاں رخصت پر عمل کو ترجیح نہیں دیتے ہیں اور نماز کا قصر کرنا جو ہے نا وہ رخصت اور عظیمت کے قصیم نہیں ہے وہاں پر فقہ حنفی میں وہاں پر جو تقصر کیا گیا ہے نماز کو مقتصر کرنے کا حکم ہے وہ ایز حکم ہے وہ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے تو پوری پڑھ لیں چاہے تو عادی پڑھ لیں ایسا نہیں ہے عورت جو ہے امید سے ہے حالت حمل میں ہے سمجھان کے دنہ میں اس کو اختیار ہے کہ روضہ نہ رکھیں یہ رخصت ہے اور عظیمتی ہے کہ روضہ رکھ لیں بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں رخصت یہ ہے کہ روضہ نہ رکھیں بچے کی سہولت کیلئے عظیمتی ہے کہ روضہ رکھ لیں تو بہت سے کاموں میں ایسا عظیمت اور رخصت والے پہلو ہوتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے مگر یہ کر لینا اچھا ہے یہ اچھا ہے لیکن یہ اگر کریں تو بھی چلے گا اس کو فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان کی دیوی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا وہ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کی مقرر کیوئی عظیمتوں پر عمل ہو ہمیشہ عظیمت کوئی اللہ پسند کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بعض مرتبہ عظیمت میں ایک قسم کا تکبر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ رخصت ہی ٹھیک رہتی ہے کہ اس میں توازو راجزی ہے بندہ دین پر ہمیں کرتے ہوئے بڑاپن نہیں کر سکتا ہاں میں تو یہ بھی کر کے دکھا دوں میں تو یہ بھی کر کے دکھا رہا ہوں آبے بھائی عجیزی کریں آپ اس طرح کا ٹیم ہوتی کھا جا بس اور ٹوٹ پڑ کے کھا ایسا لگا کے آئے تو میں تو ایسا بھکا تھا آپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا میں تو یہ نہیں کہ نہیں ہمارے کو کوئی ضرورت نہیں ابھی اور دو گھنٹے پر ہم رہ سکتے ہیں وہاں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے اور فرمایا کہ تطبع رخص رخصتوں کو تلاش کرنا جس کو فقہاں نے برا قرار دیا ہے مضموم قرار دیا ہے وہ عام رخصتوں پر عمل نہیں ہے بلکہ وہ رخصت جو نفس کی خواہش کے مطابق نصوص میں یعنی حدیثوں اور قرآن میں تعویل کر کے نکالی جائے وہ نا پسندیدہ ہے کچھ رخصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفس کی خواہش کے لیے نکالی ہوئی اور حدیثوں اور قرآن پاک کے آیتوں میں تعویل کر کے نکالی ہوئی ہیں ان کو فقہاں نے منع کیا ہے کہ اس میں دین پر عمل کرنے میں بدنیتی پائی جاتی ہے اس کو منع کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو رخصتوں پر عمل کرنے کی مسئلہیں بیان کی ہیں اس سے مقصود اہل تشدد کا علاج ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی در لگتا ہے کہ کہیں رخصتوں پر عمل کرنے کے بہانے سے نفس پروری کا بہانہ نہ مل جائے ایک عجیب ہکاہت ایک صاحب کے کشف بزرگ ایک بستی میں پہنچے لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک سراحی ایسی ہے جس میں کسی موسم میں کسی بہت پانی تھنڈا نہیں ہوتا گرم ہی رہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ سراحی آج رات میرے پاس چھوڑ دو لوگ صبح کو آئے تو سراحی ان کے حوالے کر دی فرمایا کہ اب دیکھو اس کا پانی تھنڈا ہے یا نہیں دیکھا گیا تو پانی تھنڈا تھا لوگوں نے سبب پوچھا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ سراحی ایک مردے کی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور اس مردے کو برزخ میں عذاب ہو رہا تھا اس کی عذاب کا اثر اس سراحی کی مٹی میں تھا جو اس میں مجھے جب مجھے کشف ہوا تو وہ یہ ہوا جب مجھے یہ منکشف ہوا تو میں نے اس مردے کے لئے دعا مغفرت کی اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی عذاب کا اثر جاتا رہا سراحی کا پانی تھنڈا ہوئی ایسے اتفاق ہوتے ہیں باز مردہ حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات برزخ کے اثار اثار عذاب کو اللہ تعالی کسی مسلحت و حکمت سے اس عالم میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں بعض اوقات کسی مسلحت سے اس عالم میں ظاہر فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس واقعے میں مسلحتی معلومی کی اس مردے کو ان کی دعا مغفرت سے فائدہ پہنچ گیا یہ تو پتا بھی نہیں چلتا کسی کو اب بشارہ ماں مسئلت میں تھا کوئی دعا بھی کرنے والا نہیں تھا جانتے بھی نہیں تھا ہوں گا نا فرمایا کہ ایک عالم غیر مقلد مگر غیر متعصب یہاں آئے تھے آپ آج کل تو غیر مقلد ان میں غیر متعصب اللہ ما شاء اللہ یہ سارے متعصب بھی ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تقلید کا مدار حسن ادھن پر ہے جس شخصی کے متعلق یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بات بے دلیل شرعی کے نہیں کہتے ان کا اتباع کر لیا جاتا ہے اگرچہ وہ کوئی دلیل بھی مسئلے کی بیان نہ کریں اسی کا نام تقلید ہے کسی کو پر اعتماد کرنا اور جس شخصی کے متعلق یہ اعتقاد نہیں ہوتا وہ دلیل بھی بیان کرے تو شبہ رہتا ہے دیکھئے حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاوہ میں اور بعض رسائل مثلا رسالہ مظالم میں محض احکام لکھتے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے ابن تیمیہ کو تو مانتے ہیں غیر مقلد بھی مگر غیر مقلد حضرات کیونکہ ان کے معتقد ہیں کہ وہ بغیر دلیل بات نہیں کرتے اس لیے ان کی بات کو مانتے ہیں تو حنفیہ کو بھی یہ حق ہے کہ امام بنیفا کے بیان کے ہوئے مسائل پر اس اعتقاد پر عمل کر لیں کہ وہ کوئی بات برا دلیل بیان نہیں کیا کرتے تھے پھر فرمایا کہ یہاں تک بات مساوات کی تھی کہ جس طرح غیر مقلد حضرات ابن تیمیہ کی بات بے دلیل مانتے ہیں حنفیہ کو بھی یہی حق کیوں حاصل نہ ہوں کہ وہ ابو انیفا کی بات بغیر دلیل کے محض حسن زن کی بنا پر مان لیں مگر اب میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور مثال سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے اجتحاد اور امام آدم ابو انیفا بلکہ ان کے شاگردوں شاگردوں کے شاگردوں شاگردوں کے شاگردوں میں جو مشتہد ہوئے ہیں ان کے اجتحاد میں کیا فرق ہے ابن تیمیہ نے کتاب مظالم میں لکھا ہے کہ اگر سلطان وقت کی طرف سے کوئی ظالمانہ ٹکس اہل شہر کے ذمہ آئیت کر دیا جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا مطلقا جائز نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاص رقم مجموعی طور پر متعین نہ ہو تو جائز ہے اور اگر کوئی خاص متعین رقم پورے شہر سے وصول کرتا ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا جائز نہیں کیونکہ یہ بچ گیا تو اس کا حصہ بھی دوسرے مسلمانوں پر پڑ جائے گا اور وہ مزید ظلمیں مبتلا ہوں گے کہ بھئی اس بستی سے اتنے پیسے ہونا ہے خاص رقم کا مطلب یہ ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو بچانا جائز نہیں کیونکہ پھر دوسرے مسلمانوں پر ظلم ہوں گا دوسرے مسلمان کو دینا پڑیں گا وہ پیسے اور یہ اس کا سبب بنے گا اس کے مقابلے میں فقہ حنفیہ یہ کہتے ہیں امام عبریفہ نہیں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ اس ظلم سے جو بچ سکتا ہے اس کو بچ جانا مطلقا جائز ہے ٹیکس ٹیکس تو خام بھئی ہے چاہے مسلمان کے طرف سوچا ہے دوسرے ہی طرف اور اس کے بچ جانے سے جو زائد رقم دوسرے مسلمانوں پر پڑے گی اس کا سبب تو بے شک یہ ہوا مگر کرنے والا اس کا اس عملی ظلم کا وہ سلطان ہے یا اس کا نائب ہے نہ کہ یہ شخص اور مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف فیل کی نسبت نہیں ہوتی ایک ہے مارنا ایک ہے مروا دینا کسی کو تو مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی نسبت کس کی طرف نہیں ہوتی فیل کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہوتی اصل کرنے والی کی طرف ہوتی اسی لئے صورت مذکرہ میں اس مزید ظلم کا گنہگار بھی وہی سلطان یا اس کا نائب ہوگا جس کی حکم سے یہ وصول کیا گیا ہے یہ تو آدمی نے پیشے دے کے دوسرے آدمی سے کسی کو مروا دیا تو جو اصل قاتل ہے آپ اس کو پکڑیں گے یا جس نے مروایا اس کو پکڑیں گے اصل قاتل ہونے کے حصے قاتل ہونے کے حصے سے اسی کو پکڑتے ہیں جس نے مدر کیا ہے یہ مطلب ہے سبب کی طرف منصوب نہیں کرنے کا بقیہ سبب کو بھی پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں اس کو بھی نہیں اور اس کی سزا الگ ہوتی ہے اس کی سزا الگ ہوتی ہے اصولا اب انصاف سے بتلائیے کہ اجتحاد کس کا زیادہ بہتر ہے وہ چونکہ صاحب عالم تھے فرق کر کے بتاؤ کون سے زیادہ مدلل ہے کون سے زیادہ غیر مدلل ہے انہیں عالم صاحب نے صاحب لفظوں میں اعتراب کیا کہ بیشک ابن تیمیہ اس درجے کو نہیں پہنچے بات کی تہہ تک یہاں تک نہیں پہنچے وہ اس کے بعد نے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حنفیہ کے اجتحاد کی دلیل میں دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں اب حنفیہ نے وہ اجتحاد کیا وہ بھی اجتحادی مسئلہ ہے وہ بھی اجتحادی تھا کہا کہ حنفیہ کے اجتحاد کی دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت فی سبیر اللہ کے فضائل بیان کرتے میں فرمایا وَدِتُوا اَن اُقْتَل فی سبیر اللہ سُمَّا وَحِيَا سُمَّا وَقْتَل سُمَّا وَحِيَا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ اور پھر قتل کیا جاؤں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتول ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور یہ جب ہی ہوگا کہ کوئی آپ کا قاتل بنے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کا قاتل آرہ درجے کا کافر اور جہنمی ہوگا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کی وجہ سے سبب ہوئے ایک شخص کے جہنمی ہونے کا اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک شخص کو جہنمی بنا رہے نہ پھر سبب کے طور پر اگر اس کو گناہ کہا جائے تو یہ عصمت کے خلاف ہے سو اس کے علاوہ اس کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے کہ سبب کی نسبت فیل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فائل مختار مباشرت عمل کرنے والا نہ ہو عمل کا کرنے والا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قصوروار نہیں ہیں اس توانہ میں آپ اس کے قصوروار قرار نہیں دیے جا سکتے کہ آپ کو کوئی قتل کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا آپ اپنی دعا میں ایک آدمی کو جہنم میں جانے کی بات فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ جہنم میں جانے والا جو عمل کرنے والا ہے اس عمل کی وجہ سے وہ خود ذمہ دار ہے آپ کا دعا کرنا اس کا سبب بن گیا تو سبب کی طرح اس کی نسبت نہیں ہو سکتی کتنا بڑا اشتحاد ہے دیکھ رہے ہیں مسئلہ اشتحادی ایسے نکلتے ہیں بعد سے پھر فرمایا کہ بعد غیر مقالدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود ایک غیر مقالد کے ساتھ کے معتقد اور مقالد ہیں کیونکہ امام ابو نفا امام آدم ابو نفا کا غیر مقالد ہونا یقینی ہے امام آدم ابو نفا کی تقلید سارے کرتے ہیں تو وہ تو غیر مقالدی تھے پھر فرمایا کہ اگر ان کی تقلید بوجہ خود مشتہد عالم ماہر ہونے کے جائز تھی اب جاہل لوگ یا معمولی عربی جاننے والے اپنے آپ کو ابو نفا پر قیاس کر کے تقلید نہ کریں تو یہ ان کی غلطی ہے حضرت تھانی ولوم میں جواب نہیں تھا باریکیوں میں یہ چیزیں بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تسلی رہتی ہے ہم سننے والوں کو کہ امام ابو نفا کی فقہ ہے وہ ایسے اگر اٹھکل پتی نہیں ہیں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ سنت کے موافق عمل نہیں کرتے بخاری پر ان کا عمل نہیں ہوتا حدیث پر عمل نہیں ہوتا یہ لوگ اتنا حدیث کی باریکیوں کیوں پر عمل کرنے کے عادی ہیں اگر ہم پر چھڑا جاتا تو ہم بھی نہیں کرفا سکتے تھے وہ تو ان بزرگوں کا احسان ہے کہ وہ باریک بینی کے ساتھ میں تہہ تک پہنچ کر مسائل ہمارے سامنے رکھ دیئے تو ہمیں سعودت ہوئی ورنہ ہم بھی لوگوں کی طرح الٹے پلٹے اشتحاب کرتے تو وہ نہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے نام لگایا وہ ہوتا ہے قرآن کا اراد کے ساتھ میں نام لگایا وہ ہوتا ہے حدیث کا اراد کے ساتھ میں وہ نہ قرآن ہوتا نہ حدیث ہوتا فرمایا کہ جب تک کوئی شخص خود اپنی اصلاح کا ارادہ نہ کرے کسی معلم و مرشد کی تعلیم و تربیت کچھ مفید نہیں ہوتی یہ سلوک کی بات آگئی اصل یہ ہے کہ آدمی کو خود ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میری اصلاح ہو جائے وہ حضرت ہیں ان کے پاس جانا آنا آنا وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے کیسا ہو جائے گا بیٹی آدمی اپنے ارادہ خود کرے اپنا قصد کرے حمد کرے عظم کرے کوشش کرے جو کام کوشش سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو کوشش کرنے سے حاصل ہوتے اور نہ کسی کی دعا عادتاً معصر ہوتی ہے حالی دعا کا لئے کام بن گیا ایسا بھی نہیں ہوں دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون معلم و مرشد اور مقبول دعا ہو سکتا ہے آپ کے چشا ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد بلکہ عاشق تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ شغف تھا کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں اور آخر تک برابر اس کی تدبیریں کرتے رہے مگر خود کیونکہ انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی آیت قرآن مشہور تو یہی ہے کہ یہ شاہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف رادے ہے اور یہ صحیح ہے لیکن ایک دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاہو کی ضمیر من کی طرف رادے ہو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو کرتے ہیں جو خود اپنی ہدایت کا تعلیب اور خواہش مند ہو ارادہ جو کرنا ہوتا ہے اس میں ایک نزا کا طور ہے وہ یہ ہے کہ ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس ارادے میں آدمی حمد کو اس طرح داخل کرے کہ اس کے لئے جو چیز کرنا ہے وہ کرے ابو طالب نے ارادہ نہیں کیا تو ہم اپنے پر اپنے کو خیاس نہیں کر سکتے ہم تو ارادہ کر رہے ہیں ہم تو چاہ رہے کی ہو جائے تو چاہنے سے کیا مراد ہے چاہنے سے مراد ہے کہ اس تدبیر کو اختیار کرنا جس کی وجہ سے وہ کام ہوتا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا جس سے وہ کام ہوتا ہے اور اس تدبیر کے اختیار کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کا علاج کرنا اور اس میں جو علاج ہوتا ہے وہ سب سے سب سے زیادہ جسی ضرور پڑتی ہے وہ سستی اور بےہمتی ہے سنتا بہت آدمی ہیں سستی ہو جاتی ہے بےہمتی ہوتی ہے یہ کام میں کام کروں دیکھا جائیں گا پھر کریں گے پھر رہ جاتا ہے اور یہ سستی اور بےہمتی طلب کی کمی سے آتی ہے چاہت کی کمی ہے وہ چیز حاصل ہونے کی چاہت سٹرانگ نہیں ہے طلب کی کمی سے ہوتی ہو علاج یہاں سے کرنا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ سے تعلق ہو جائے اور میری اصلاح ہو جائے اور میں دیندار بن جاؤں ظاہر و باطن سے دین پر عامل کرنے والا بنوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تو بھئے پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا اب اگر وہ نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں چاہا نہیں سی مانا اس چاہت کو بڑھانا شیخ فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ کہ طلب اگر کامل ہو اور صادق ہو تو پھر اصلاح ہو جاتی ہے لیکن طلب کی حقیقت ہے مطلوب حاصل ہونے تک بے قرار رہنا حقیقت طلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ حاصل نہیں ہوئی آپ کو تو آپ کو بیچین ہوں جیسے پانی والے کو پیاسے کو پانی نہ ملے تو بیچین ہوگا بھوکے کو کھانا نہ ملے تو بیچین ہوگا چائے کے عادی کو چائے نہ ملے تو بیچین ہوگا تمباکوں کے عادی کو تمباکوں نہ ملے تو بیچین رہے گا مطلوب کی حاصل ہونے تک جس کو تسلیم ہو اس کو طلب کہتے ہیں تو جتنے طلب صادق ہوگی اتنی کوشش ہوگی کوشش میں کمی اور سستیس طلب کی کمی کو بتاتی ہے اور طلب کی کمی اگر محسوس کرتا ہے بندہ تو طلب میں اضافہ کریں اور طلب میں اضافہ کے واسے جو کوشش ہے وہی وہ کریں سوچنا غور کرنا کہ میں چاہتا ہوں یہ چیز نہیں چاہتا ہوں کیوں نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں تو اتکی بڑی چیز میں چاہتا ہوں تو پھر مجھے خوش بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے لئے اپنے نفس سے بحث مباحثہ اپنے دل سے بحث مباحثہ اپنے عقل سے بحث مباحثہ اس کو آمدہ کرنا نہیں بھائی تجھے تو یہ کرنا پڑے گا میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اللہ طرح سے دوستی ہو جائے میں چاہ نہیں رہوں تمنا کر رہوں تو بھی تو چاہتا کیوں نہیں کہ اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جس کو نہیں چاہا جائے تو چاہنا چاہیے تو پھر اس کے لئے کیا کچھ کا اچھی آجا سکتا ہے اتنے کام کے لئے میں تیار ہو سکتا ہوں اتنے قربانی میں دے سکتا ہوں کتنے درجے کی چاہت ہے وہ سوچنے سے سوچنے سے سوچنے سے آدمی میں طلب میں اضافہ ہونا شروع جائے طلب سے پھر سوچتی ہے غفلت کے علاج میں سہولت ہو جاتی ہے سہولت ہوتی ہے خالی وہ نہ کرنا پڑتا ہے آدمی کہیں اور پھر اس کے بعد میں آدمی اپنے کام میں لگ سکتا ہے پھر جو طریقہ کار سامنے آتا ہے استاد کی طرف سے شیف کی طرف سے آدمی پھر اس پر جم جاتا ہے ایک خاص وقت میں اٹھنے کا وقت مقرر کرنا ہے اب ایک آدمی اپنا اٹھنے کا وقت مقرر نہیں کر سکتا تو کیا طلب ہے اس کے بغیر قابو میں آئیں گے یہ پروگرام تو میں وہاں میرا سونا وقت پر ہوتا ہے ہی نہیں پہلے میں اٹھو گا بھئی سوتا ہے کیوں نہیں وقت پر اب وقت مقرر ہو گیا کہ بس ختم یہ وقت اٹھنے کا ہے اٹھ دے اب اگر نین پوری نہیں ہوئی تو پوری دوسرے ٹائم کروں گا لیکن یہ وقت نہیں نہیں جا سونے سکتا یہ اٹھنے کا وقت ہے تیمی ختم ہو گیا اٹھنے سونے کا دن ہو گیا میرا رات کے تین بجے چار بجے جو بھی آپ فکس کریں دن ہو گیا میرا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ابھی تو نماز تو بہت دیر نماز تو بہت دیر ہے یہ کم دیر ہے اس سے بحث ہی نہیں رہی بس مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے میرا ٹائم سونے کا یہ وقت مقربہ ختم ہو گیا ویسی حمت کرنی پڑتی ہے پھر ایک معطبہ آدمی کے لیے خالی اٹھنے کا نظام قابل میں آگیا ہے نا تو ذکر بھی قابل میں آجاتا تلاوت بھی قابل میں آجاتی استغفار کی تصویحات بھی قابل میں آجاتی عورات بھی قابل میں آجاتی مناجد مقبل بھی قابل میں آجاتی سب چیزیں قابل میں آجاتی اور پھر وہ جو دو دھائی گھنٹے کی جو نورانیت ہوتی ہے پھر پورے دن پر اس کے آسک کام آتا ہے پھر وہاں ایک چیز ایک چیز کا discipline قابل میں آگیا نا تو پھر اس کے بعد میں نوکلی کا ٹائم بھی قابل میں آجاتا دوسرے اور کام بھی قابل میں آجاتے قابل میں سموت پناہ بھی رہتا ہے اللہ کی برکت بھی شامل حال رہتی ہے مہربانی بھی شامل حال رہتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا پڑھنا بھی قابل میں آتا مجلی جاتن کرنا بھی قابل میں آتا ایک سلسلہ رہتا ہو وہ ذکر کرے کہ مناجات پڑے گا مناجات بھی نہیں پڑے گا وہ کیوں نہیں ہوا اس لئے نہیں ہوا وہ اس سے پہلے کام ہنے گا وہ نہیں ہوا وہ اٹھے گا وقت پہ وہ نہیں ہوا وقت پہ اٹھنا نہیں ہوں گا تو یہ تو سب ہوئے نہیں چاہتا تو طلب کہا ہے طلب نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا اصل چیز طلب کا صدق ہے سچی طلب بنانا اپنے اندر تو یہ مجھے تو لینا ہے یہ لینے ایسی ہوتی ہیں کہ اتنے مہینے دو مہینے میں چار مہینے میں چھ مہینے میں کچھ چیز مل جانے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اپنے اپنے حالات کے اوپر ہے اور یہ تو اصلاح کا معاملہ ہے نفسی کے تذکیہ کا معاملہ ہے قلب کی اصلاح کا معاملہ ہے نفسی کا تذکیہ اور قلب کی اصلاح صفات حمیدہ حاصل ہونا رزیرہ ختم ہونا وہ کسی کے کم کسی کے زیادہ لانگ ٹائم زندگی میں بڑے سال لگ جاتا ہے لگے رہنا پڑتا ہے جیسے کہ دشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ کنچینیو آدمی کو لگے رہنا پڑتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا زیادہ نہیں چلتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تغفیر نصیح فرمائے دنیا بھی عدو خوابی برکات سے مولا مال فرمائے اللہ ہمیں صلیح علا سیم مولانا محمد رہا سیم وَلَنَا ضَلَمْنَاَنفِسَنَا وَإِذَا تَقْفِزَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّا مِنْ خَاسِرِينَ اللہم райی نفوسنا تقوہا وَذَكِّهَا وَمْتَخَيْرُهُمْ بَرْكَا وَمَلَاهُمْ اللہم جنبن فراحشا ماذا رہا مِنها وابطن وبرکننا في اسماعنا وازفارنا وقلوبنا وازواجنا وزوریاتنا وطلع علینا اینکا تطواب الرحیم ربنا حضرنا من ازواجنا وزوریاتنا قوة اعظم واجعبنا لنا اتقین اماما وصلی وصلی و مبارک علی و سجدنا ورانا محمد علی واصحابه اللہیم برحمت کا یا رحمت اللہ